اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فاطمہ کے کچن میں خوش آمدید امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک تھاک ہوں گے خیر و آفت سے ہوں گے آج آپ کے ساتھ میں لے کے آئی ہوں جو رسپی یہ گجر خان کی بڑی فیمس بالی ہٹل ہے وہاں کی مشہور ترین چنے کی دال گوشت کی رسپی ہے اور یہ جب آپ لوگوں نے کھانا ہے اور اس کو بنانا ہے تو انشاءاللہ میں دعوے سے کہہ سکتی ہوں کہ آپ نے ایک کی جگہ دو روٹیاں کھا جانی ہے یہ اتنی زبردست اور اتنی مسئدار بنتی ہے اور یہ تڑکہ بھی لگتا ہے اس کو یہ دیکھیں بڑی زبردست بنتی ہے آپ نے جب بنانی ہے تو انشاءاللہ مجھے دعا میں یاد کرنا ہے تو بڑی آسان سی رسپی آئیے سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ لی رہے تھے جی میں نے ککر اس کے اندر ڈالا ہے میں نے ایک کپ گھی اور اس کے اندر ڈالا ہے میں نے تین اندر لونگ ان کو کرکڑا لیا تھا ساتھی میں نے ڈالا ہے آدھا چمچ زیرہ اس کو کرکڑا لیا تھا تھوڑا سا کڑکنے کے بعد میں نے یہاں پہ ڈالے ہیں دو چمچ لسن اور ادرک کا پیسٹ آپ فریشلی اس کو کوٹ کے بھی ڈال سکتے ہیں میں نے یہاں پہ پیسٹ بنایا تھا تو میں پیسٹ اس طریقے سے اس کے اندر ڈال رہی ہوں جب پیسٹ کا کلر تھوڑا سا چینج ہونے لگ جائے تو یہاں پہ لیا ہے جی میں نے گوشت ٹھیک ہے تقریبا گوشت لیا ہے میں نے ڈیڑھ کلو اور یہاں پہ لیا ہے میں نے چامپ کا گوشت اور ساتھ لیا ہے میں نے پوٹ کا گوشت ٹھیک ہے تو یہاں پہ بگرے کا گوشت تھا یہاں اس طریقے سے مٹن لیا ہے میں نے اور یہاں پہ اس طریقے سے گوشت آل لیں کے بعد میں نے اس کو کر دینا سارا ہڈی والا گوشت ہم یہاں پہ استعمال کریں گے تو یہاں پہ کیونکہ پٹھ میں بڑا زبردست آئی کا ہوتا ہے اور فلیور پہ بڑا اچھا ہوتا ہے تو یہاں پہ بس تھوڑا سا میں نے اس کو بھوننا ہے تاکہ اس کا کلر جو ہے نا وہ اچھے سے ہو جائے چینج گوشت کا تو جب گوشت کا کلر جو ہے نا وہ تھوڑا سا چینج ہونے لگ جائے اور جو ہے نا گولڈن براؤن کی طرف ہونے لگ جائے تو ہم نے جانا ہے یہاں پہ نمک نمک جو ہے ہم نے ڈالنا ہے یہاں پہ حضب ضرورت آپ نے میں نے ڈالا ہے ایک چمچ آپ لوگوں نے ڈالنا ہے حضب ضرورت لیکن کوشش کرنی ہے یہاں پہ نمک تھوڑا کم استعمال کرنا ہے کیونکہ آگے ہم نے پھر نمک استعمال کرنا ہے تو آگے چل کے ریسپی میں یہاں پہ اب میں نے نمک ڈالنے کے ساتھ یہاں پہ چھوٹی ایک چمچ ہلدی کی ڈالی تھی اور اس کو میں نے تھوڑا سا جو ہے نا وہ ہلکا سا بھون لیا تھا ہلکے ہاتھ سے اور یہاں بھوننے کے بعد یہ دیکھیں آپ کلر بہت اچھے سسکا ہو گیا چینج تو میں نے یہاں پہ ڈال دینا ہے جی پانی پانی آپ نے اتنا ڈالنا ہے کہ جو ہے نا آپ کا گوشت اچھے سے گل جائے تو میں نے یہاں پہ اس کو لگا دیا تقریباً پندرہ منٹ کے لئے پریشر کو کر اور یہ دیکھیں بوٹی جو ہے نا ہماری اتنی گلنی چاہیے دیکھیں میں نے ہاتھ لگایا بوٹی ابھی میں اس طرح نہیں گل رہی کہ بلکل ہاتھ لگایا اور وہ ٹوٹ کے بلکل ہڈیے لگ ہو جائے اور گوشت نہیں آپ نے تھوڑی سی جو ہے نا اس میں قصر چھوڑنی ہے تو یہاں پہ اب ہم نے کیا کیا ہے یہاں پہ میں نے جو ہے نا وہ جتنی بھی ہماری بوٹیاں تھی نا وہ سب میں نے جو ہے وہ نکال لینی ہے اس طریقے سے اور یخنی جو ہے نا اس کی بنیوی اس کا مسالہ جو ہے وہ میں نے کوکر میں جو ہے اس طریقے سے رہنے دینا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے سارا جو ہے نا یہ یخنی بیچ میں ہے اس کی گوشت کی اور گوشت جو ہے نا میں نے اس کو نکال لیا ہے اب یہاں پہ میں نے کیا کیا ہے یہاں پہ یہ میرے پاس تھی تقریبا ڈیڑھ کلو چنے کی ڈال اس کو میں نے دو تین گھنٹے جو ہے نا نیم گرم پانی میں سوک کر دیا تھا جسٹ اس کو پھر واش کیا اور واش کرنے کے بعد نہ اس میں نمک ڈالا نہ میٹا سوڈا کچھ بھی نہیں ڈالنا جسٹ اس کو واش کیا اور واش کرنے کے بعد اسی یخنی کے اندر اسی پانی کے اندر میں نے جو ہے نا اس کو ڈال کے بس ککر لگا دینا ہے کچھ بھی نہیں ڈالنا نہ نمک نہ میٹا یہ دیکھیں یہاں پہ اب اس دال کا بھی جو ہے نا وہ دانہ ابھی کھڑا کھڑا ہے کہ مطلب ابھی اس میں تقریبا ایک دانے کی قصر ہے تو یہ دانے ہیں اس چنے کی دال کڑائی کڑائی کے اندر ڈالنا ہے میں نے تقریباً دو کپ کے قریب گھی اور یہاں پر ڈالنا ہے جی ایک میں نے بڑے سائز کا پیاز ڈالا ہے اس کو میں نے کٹا ہے لمبے لمبے جو ہے لچے دار اور بھری کٹنے کے بعد آپ نے اس کو آئل میں فرائے کرنا ہے اچھے سے جب کلر آنے لگ جائے گا اس طریقے سے یہ دیکھیں یہ جو کلر آنا شروع ہوگا ہے تو یہاں پر میں نے ڈال دینا ہے لسن ادرکا پیسٹ ایک چمچ ٹھیک ہے اب آپ سوچ رہوں گے پہلے بھی ہم نے گی ڈالا پھر ہم نے لسن ادرک ڈالا اور اب یہاں بھی ہم ڈال لیں جی بلکل آپ نے ایسے ہی رسپی کو فالو کرنا ہے تب ہی تو بالی ہوتل کے مشہور جو ڈال ہے نا وہ آپ کی گھر میں بن کے تیار ہوگی تو یہاں پہ میں نے بس تھوڑا سا جو ہے نا لسن ادرک کے پیسٹ کو اچھے سے جو ہے نا وہ میں نے بھنائی کر لیا تھا تاکہ اس کی خوشبو آجائے اور اس کا جو کچھا پینے نا وہ ختم ہو جائے جب جو براؤن ہونا شروع ہوا گولڈن براؤن ہونا شروع تو تھوڑا سا میں نے پانی ڈال لیا تھا کہ پیاز جو ہے نا وہ نرم ہو جائے اور اس کا کلر جو ہے نا بڑا پیارا سا آجائے اور یہاں پہ جو یہ والی اسٹیج پہ پانی ڈالیں خوشبو آتی ہے نا وہ بڑی سبردست آتی ہے تو یہاں پہ دیکھیں اس طرح سے یہاں پہ میں نے ڈال لیا تھا جی اس میں پانی اور آپ کلر آپ کے سامنے ہیں کہ پیاز بھی بھن چکا تھا اور کلر بڑا پیارا آیا تھا تو یہاں میں نے ڈالے ہیں دو بڑے سائز کے ٹماٹر ان کو میں نے رفلی کٹ کر لیے کسی بھی آپ شیپ میں کٹ کر لیں بس آپ نے جو ہے نا اس طریقے سے تھوڑا سی باری کٹنے ہیں موٹے نہیں کٹنے اس چیز کا خیال لگنا ہے تو دو ٹماٹر میں نے یہاں پہ کٹ کر ڈال دیئے تھے اس کے اندر اور تھوڑا سا مکس کیا تھا سات ہی ڈالا ہے میں نے ایک چمچ تادر مرچ کٹی ہوئی اور سات ہی ڈالیں گے جی اب ہم اس میں ایک بڑی والی ٹیبل سپون میں یہاں پہ یہاں پہ ڈالی ہے میں نے لال مرچ پسی ہوئی اور اس کے بعد جائے گا جی ہمارے پاس آدھا چمچ حلدی پاودر اور یہ دیکھیں اس طریقے سے اور اس کے جانے کے بعد یہاں پہ جو ہے نا اب ہم نے اس کو جو ہے نا تھوڑا سا اب اس کے اندر ڈالنا ہے ہم نے گرم مسالہ آدھی چمچ یہاں پہ میں نے ڈال دی ہے جی اس طریقے سے گرم مسالہ پاودر اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ بس سمپل سے مسالے ہیں کوئی بہت زیادہ مسالے نہیں میں نے یہاں پہ ڈالے تو بس یہ ڈالن کے بعد ذرا سمینے بس پانی ڈالنے تاکہ مسالے اچھے سے ہمارے جو پیاس کے ساتھ دیں وہ رچ بس چائیں بڑے اچھے سے گھول مل جائے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ نے چمچ کی مطلق سے تھوڑے 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 تماتروں کو جو ہے نا وہ اچھے سے دبا لینا ہے تاکہ تماتر جو ہے نا وہ اچھے سے گل جائیں اور وہ میشٹ ہو جائیں تو آپ یہاں پہ یہ جو ہے نا یہ دیکھیں اس طریقے سے یہاں پہ یہ والا مسالہ اس طریقے سے تیار ہوگا آپ نے تھوڑی دیر کی اس کو تاکہ تھوڑا سا نا اچھا کوک ڈوج ہے اور اس کے بعد یہاں پہ ڈالیں گے ہم نمک جی تب بھی میں نے آپ کو بولا تھا نمک آپ نے پہلے جو ہے نا گوشت میں تھوڑا سا کم ڈالنا ہے تاکہ ہم یہاں پہ بھی جب ڈالیں گے مسالے میں تو پھر فلیور جو ہے نا اس کا بالکل ایکول بیلنس آ جائے گا تو یہاں پہ میں نے جو ہے پہلے میں نے ڈالا تھا ایک چمچ اور اب میں نے ڈالا ہے آدھا چمچ آپ لوگوں نے اپنا جو ہے نمک کا بہت خیال رکھنا ہے یہاں پہ کہ یہ نہ ہو کہ آپ لوگ یہاں پہ جو ہے نا زیادہ زیادہ کر دیں اپنے فلیور کے حساب سے اور پہ نمک جو ہے نا وہ کڑوا ہو جائے ٹھیک ہے اسی اس کا تھوڑا سا خیال رکھنا ہے چک لیا کریں آپ لوگ پھر ڈالا کریں تو یہاں پہ بس نمک ڈالنے کے بعد تھوڑا سا میں نے مکس کیا تھا اور ساتھی میں نے ڈال دیا یہاں پہ گوشت گوشت میں کیونکہ ہمارے یہاں پہ جو ہے نا وہ قصر تھی تو تھوڑا سا میں نے اس کو تقریباً دو سے تین منٹ کے لیے نا اسی مسالے کے اندر بھوننا ہے اس طریقے سے یہ دیکھیں اس کے اندر بس ہلکا سا میں نے اس کو بھون لینا ہے تقریباً دو سے تین منٹ کے لیے اور یہ دیکھیں کلر بھی اب گوشت کا جو ہے نا بڑا زبردست آگیا اور بلکل بھی بوٹی ایسی نہیں ہے کہ ٹوٹری اور ہڈی لگ ہو رہی ہو بس تقریباً ایک گلاس پانی میں نے ڈالا تھا اور ایک گلاس پانی ڈالنے کے بعد بس اس کو ہلکا سا میں نے مکس کیا تھا کہ اردگرد جو کڑائی کے ا مسالہ لگا ہے وہ سارا جو ہے نا وہ اس کے ساتھ لگ جائے بوٹیوں کے ساتھ ہو جائے تو پھر میں نے یہاں پہ لگایا تھا جی اس کو تقریباً دس منٹ کے لیے ڈھکن تاکہ جو ہے نا ہماری بوٹی کی جو کسر ہے نا وہ تھوڑی سی گل جائے اور مسالہ بھی اچھے سو جائے نا وہ میش ہو جائے اور یہاں پہ اب میں نے تھوڑا سا جو ہے نا اس کی کر لینے یعنی جی بھونائی تاکہ گوشت کے اندر جو کچھا پن ہے اور جو اس کا جو شیرنی ہے نا گوش اچھے سے اوپر آجائے جیتنا بھی گی اور اچھے سے اوپر آجائے تو اب میں نے یہاں پہ کرنا ہے جب اوپر آنا شروع ہو جائے گا تو یہاں پہ جتنی بھی چنے کی دال میں نے رکھی ہوئی تھی نا تو یہاں پہ بس میں نے ساری چنے کی دال جو میں نے بوائل کر کے رکھی ہوئی تھی یقنی کے اندر میں نے وہ اس طریقے سے اندر ڈال دینی ہے اگر آپ کے پاس یقنی بھی ہے اس کے اندر تو وہ بھی آپ نے ساتھی ایڈ کر دینی ہے کیونکہ میرے پاس اتنی کونٹیٹی تھی کہ میں نے ی چنے کی دال بس اس میں کوکڈ ہوئی تھی تو یہاں پہ بس تھوڑا سا اور اس کو اچھے سے ہم نے کر لینا ہے مکس اور چنے کی دال ڈال کے اور ڈالنے کے بعد یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ یہ والی چنے کی دال کو اس چب بھی بنائیں گے نا تو انشاءاللہ مجھے دعائیں دعاوں میں یہ ضرور یاد کریں گے یہ جب بھی بنتی ہے نا تو جس نے ایک روٹی کھانی ہوتی ہے نا وہ دو کھاتا اور دو کھانے والے تو دیفنیٹلی تین چر کھائی جاتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں بس تھوڑی سی بنائی کرنے کے بعد یہاں پہ آئل جو ہے نا وہ اچھا سا اوپر آ گیا تھا اور میں نے ڈالا یہاں پہ تقریباً دو گلاس پانی ٹھیک ہے تو دو گلاس پانی ڈالنے کے بعد جو ہے نا اب میں نے اس کو لگا دینا ہے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ کے لیے نا ہلکی آگ پہ میں نے اس کو نہ کوکڑونے کے لیے رکھ دینا ہے تاکہ دال کے اندر قصر ہے وہ بھی گل جائے گوشت کے اندر قصر ہے دونوں ایک ساتھ جو ہے نا وہ اچھا سے گل جائے یہ دیکھیں یہاں پہ تقریباً پندرہ سے بیس منٹ گزرنے کے بعد اس طریقے کی جو ہے نا یہ والی شکل آئی ہے اور شینی آپ دیکھ سکتے ہیں دال نے بڑی اچھی نکال دی ہے یہ دیکھیں گریوی ٹائپ بن گئی ہے اس کی یہ دیکھیں پہلے ایسی نہیں تھی پہلے پانی تھا اور اب جو ہے نا یہ دیکھیں دال بھی ماشاءاللہ بڑی زبردست ہوگی یہ دیکھیں یہ دیکھیں کتنی زبردست جو ہے نا دال بھی بہت اچھی دال کا ایک عدد جو دانہ تھا اس میں کچھا پند وہ بھی دور ہو گیا اور یہ بوٹی بھی دیکھیں اچھی خاصی جو ہے نا وہ گل چکی ہے بس گرم گرم جو ہے نا مجھے ہاتھ لگانا پڑا آپ لوگوں کو تو سلی کرانے کے لیے تاکہ میں دکھا سکوں کہ بہت اچھے زدیک طریقے سے ماشاءاللہ سے دال بھی اور گوشت ہو ہے بہت ماشاءاللہ اچھے طریقے سے گل اور ببلز آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بڑے زبردست آ رہے تھے کیونکہ اس کا ببلز آنا شروع ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ جی پکنا شروع ہو گئی ہے ہماری ہنڈی اور بڑی زبردست بنائی کر کے ہو گئی ہے جی تیار تو یہاں پہ جو ہے نا آپ دیکھ سکتے ہیں ببلز آنا شروع ہوئے تھے تو یہاں پہ میں نے اب کڑائی کو کر دیا تھا سائٹ پہ اب آئی تھی باری ہماری مین 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 کورس کی اس کو بولتے ہیں جی بگار یہاں پہ لیا ہے جی میں نے گھی تو آپ لوگ یہاں پہ د دیسی گھی استعمال کرے گا میں نے گھی بنایا گیا میں نے گھی بنایا گیا میں نے گھی استعمال کیا آپ لوگ کے پاس اگر نہیں آویلیبل تو آپ لوگ اس کو سکپ کر سکتے ہیں آپ لوگ یہاں پہ دیسی گھی بھی ڈال سکتے ہیں اب یہاں پہ میں نے تقریباً چھے سے سات عدد لے لینے ہے چھوٹے چھوٹے پیاز بلکل چھوٹے سے پیاز لینے ہے آپ نے اور بہت بڑے سائز کے نہیں ہونے چاہیے اور ساتھی جو ان میں نے کٹ شٹ بھی نہیں لگایا کیونکہ سائز بہت چھوٹا تھا پس ہلکا سا ان کو میں نے فرائے کرنا اور ساتھی میں نے تقریباً تین سے چار عدد ڈال دینی ہے اس کے اندر ہری مرچے اور جب یہ کڑکڑانے لگ جائیں تو تھوڑا سا ہم ڈالیں گے جی اس میں لمبا کٹا ہوا ا ایک انچ ڈیرڈ انچ آپ لے سکتے ہیں ٹکڑا چھوٹا سا اور اس کو آپ نے اس طرح سے بگاہر لگانا ہے بگاہر لگانے کے لیے آپ نے بس تھوڑا سا آئل اس کے اندر سے میں نے سائٹ پکر لیا تھا اور پھر میں نے پیاز اور ہری مرچے سب ڈال دیتے ہیں یہ دیکھیں تھوڑا سا بالکل آئل ہے یہاں پہ پین میں اور یہاں پہ اب یہ جو میں نے ڈالا ہے نا یہ میں نے ڈالا ہے جی دے گی لال مچ ٹھیک ہے کشمی دے گی جو لال مچ ہوتی آپ یہ بھی یوز کر سکتے ہیں آپ وہ نہیں آویلیبل تو آپ پیپر کا پاوڈر بھی یوز کر سکتے ہیں آدھ اچھے مچ میں نے یہاں پہ ڈالا تھا جی اس طرح سے دے گی لال مچ اور اس کے بعد یہاں پہ ڈالنا ہے جی میں نے دھنیا دھنیا ڈالنے کے بعد یہ دیکھیں اب جو کلر آنا ہے نا ماشاءاللہ ماشاءاللہ بڑا زبردستان ہے دھنیا ڈالنے کے بعد بس آپ نے فلیم بند کرنی ہے اور لگا دینا جھٹ پڑ سے بگاہر اور یہ دیکھیں دی ماشاءاللہ یہ جو دال تیار ہوتی ہے بس اس کو ڈھکن لگانا ہے تقریباً چار سے پانچ منٹ کے لیے اور یہ دیکھیں جی اس کو میں نے سرف کیا تھا اس طریقے سے پیاز اور ہری مرچیں اور چنے کی دال گوشت اتنا ماشاءاللہ مزیدہ بنا تھا کہ میں آپ کو بتا آنی سکتی اور محمد ابان کو تو اتنا پسند آیا تھا کہ ماشاءاللہ اس نے جو ہے نا وہ اپنی روٹی کمپلیٹ کی اور اس نے کہا مما یہ تو بہت ہی اچھا بنا ہے تو آپ لوگ بھی بنائیں اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کریں یہ ریسپی کھائیں اور کھلائیں مجھے کریں دعاوں میں یاد فی امان اللہ اللہ حافظ